ہیلو ایفریوان نمشکار ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندو نوورش کے پہلے پردوش ورد کی یعنی کہ چیتر شکر بکش کے تریدشی کو پہلا پردوش ورد کب ہے اور پردوش ورد کی پوجا بھی دی اور ہندو نوورش کا پہلا پردوش کون سے نام سے جانا جائے گا اور پردوش ورد کا مہتون ساتھ میں جانے گے اس دن کیے جانے والے خاص اپائے دوستو پرتیک ماہ میں دونوں پکش کی تریدشی کے دن بھگوان شیو کو سمرپیت پردوش ورد کیا جاتا ہے اس ورد میں بھگوان شیو کی ارادنا پردوش کال کے سمیں کرنے کی مانتہ ہے سال دوہجارتیس میں اپریل ماہ کا پہلا اور چہتر ماہ کا انتین پردوش پر تین اپریل سوم مار کو رکھ جائے گا اور سوم مار کو پڑھنے کے قارن یہ سوم پردوش ہوگا شیو کی پر یہ دن اور تیتھی کا ایک ساتھ ہونا بہت ہی شبھ سنیوگ مانا جاتا ہے بہت ہی عدبت سنیوگ مانا جاتا ہے ایسے سنیوگ میں پردوش کال میں بھگوان شیو کو پرسن کرنے کے لیے آپ رودرا بھی شیک کر سکتے ہیں ورد رکھ سکتے ہیں یعنی کہ شیو پوجا کرنے والوں کی ہر منو کامنا پور ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال دوہجارتیس کے چہتر شکرپکش کی تریودشی کب ہیں اور پوجا کا شب محورت کیا ہوگا پوجا بھی دے اور سوم پردوش ورد کے نیم ساتھ میں جانیں گے اس دن کیے جانے والے خاص اپائی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک خاص بات دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور پہلے بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بٹن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں گے آپ سب سے پہلے اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے آبھار بہت بہت دنیواد دوستو اسی طرح میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنا پیار ہمیں دیتے رہیے گا ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی جانکاری چھوٹنے جائے کیونکہ آدھیہ دوری جانکاری سے پورا لاکھ نہیں ملتا ہے اس لئے ہمارے ساتھ انتہ تک بنے رہیے گا تو ہاں یہ شروع کرتے ہیں دوستو 22 مارچ سے ہندو نووش شروع ہو چکا ہے اور 3 اپریل کو پہلا پردوش ورد پڑا ہے چہتر ماہ کے شکرپکش کی تریودشی تیتھی کو پردوش ورد ہے اور یعنی تین اپریل کو سوم مار کو پردوش ورد ہوگا اور سوم مار کے دن پردوش ورد ہونے کے کارنی سے سوم پردوش ورد کہا جائے گا اس دن بھگوان شیو کی سچے من سے پوجہ ارادنا کرنے سے سبھی منوں کامنائیں پورن ہوتی ہیں ہر مہینے میں دو پردوش ہوتے ہیں اور اپریل مہینے کا تین اپریل کو پہلا پردوش ورد ہے سوم مار کا دن بھگوان شنکر کو سمرپیت ہے یعنی بھگوان شنکر کو سوم مار کا دن تریودشی کی تیتھی بہت پریئے ہیں اس دن پردوش ورد کی پوجہ کافی اچھی ہونے والی ہے اس بار کا جو پردوش ورد ہے تو اس دن جو بھی ورد رکھیں گے یا پوجہ کریں گے یا مندر جاپ کریں گے تو بہت ہی شب سنیوگ ہیں بہت ہی اچھی فل پرابط ہونے والے ہیں آئیے جانتے ہیں ہندو پنچانگ کے انشار چیتر ماہ کے شکل پکش کی تریودشی تیتھی کی پوجہ کا شب مہرت کیا ہے دوستو تین اپریل سومار کو صبح چھے بچ کے چوبیس منٹ پر تریودشی تیتھی شروع ہو رہی ہے اور اس تیتھی کا سماپن چار اپریل کو منگلوار کی صبح آٹھ بچ کے پانچ منٹ پر ہوگا اوڈیا تیتھی اور پردوش ورد کی پوجہ کا مہرت اسی کے آدھار پر ہوگا ہندو نوش کا یہ پہلا پردوش ورد ہوگا جو تین اپریل کو پڑے گا اور سومار کے دن ہونے کی وجہ سے اسے سوم پردوش ورد کہا جائے گا تین اپریل کے دن سوم پردوش ورد کی پوجہ کا شب مہرت ہے شام کے چھے بچ کے چالیس منٹ سے راتری کے آٹھ بچ کے اٹھا من منٹ تک اس دن بھگوان شنکر کی پوجہ پورے دو گھنٹے کے شب مہرت کے ساتھ کی جا سکتی ہے تین اپریل کو پردوش ورد ہونے کے ساتھ شیو واس بھی ہوگا اس دن رودرہ بشے کرنا یا کروانا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس دن شیو واس صبح چھے بچ کر چوبیس منٹ سے کہلاش پر ہوگا اور اس کے بعد نندی پر ہوگا پردوش ورد کے دن رودرہ بشے کروانا بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے آئیے ہم جانتے ہیں پردوش ورد کا مہتو یعنی کہ سوم موار کے دن پردوش ورد پڑھنے کی قارن سوم پردوش ورد ہے تو سوم پردوش ورد کا مہتو کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو دھارمیک مانتہ ہے کہ منو کامناوں کی پورتی کے لیے بھگت پردوش ورد رکھتے ہیں آپ کی جو بھی منو کامنایں ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو سوم پردوش ورد اوشی رکھنا چاہیے اور بھگوان شنکر کی ویدی پوروک پوجا کرنی چاہیے بھگوان شنکر کے آشری باد سے ہماری سب اچھائیں پوری ہوتی ہیں مشیش کر وہ اچھائیں جس کے لیے ہم ورد رکھتے ہیں یا منتر جاب کرتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں پردوش ورد کے دن بھگوان شنکر کی پرتیمہ کے آگے دوپ دیب جلا کر ان کی اچھے سے پوجا کریں چالیسہ پڑھیں اور آرتی کریں آئیے بھ جانتے ہیں سوم پردوش ورد کی پوجا بھی دی دوستو شاشتروں کے ان ساتھ پردوش ورد کی دن پراتہ کال جلدی اٹھ کر شنان کے بعد ورد کا سنکر لیں یہ سوم پردوش ہے تو سب سے پہلے آپ شنان کے بعد شد وستر دھارن کریں اور سوری دیو کو ایک لوٹا جل ارپیت کریں اور ویدی پوروک بھگوان شیو کی پوجا کریں اب پردوش کال میں یعنی پردوش کال کا سمیں وہ ہوتا ہے جب شام کے سمیں اور رات اور شام کے سمیں کے بیچ میں جو سمیں ہوتا ہے تو اس سمیں کو پردوش کال کہا جاتا ہے یعنی پردوش کال پوجا کا شمہورت ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ اس شمہورت میں پوجا کریں یعنی شام کے سمیں پردوش کال میں پونش نان کر کے شد اور سوچ ہو کر بھگوان شیو کا گنگا جل ملے ہوئے جل سے پنچہ مرد سے ابھیشیک کریں اور ابھیشیک کرتے سمیں آپ بھگوان شیو کی منتروں کا جاب کرتے رہیں بھگوان شیو کا منتر محمد رتو جے منتر اس پرکار ہے اس منتر کا جاب کرتے رہیں اور اس کے علاوہ آپ ابھیشیک کرتے سمیں آپ منتر کا جاب جرور کرتے رہیں اور جل ابھیشیک کے بعد آپ نے بیل پتر اکشت پھلپور دھوپ دیپ چندن یہ سبھی پوجن سامگری عرپیت کریں اور ماپاروطی کو شنگار کی سامگری عرپیت کریں اور اس کے علاوہ آپ پوجہ سامگری اور بھگوان پھولینات کے لیے کھیر کا بھوگ عرپیت کریں اس کے بعد آپ ورد قطعہ جرور پڑھیں یا سنیں سوم پردوش ورد کی قطعہ آپ اپنے پاتھ جرور کرنا ہے آپ شیو چالیسا کا بھی پاتھ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ سمجھت شیو پریوار کی پھر آرتی کریں اور پوجہ سمپن کریں آئیے بات کرتے ہیں سوم پردوش ورد کی نیم دوستو پردوش ورد کی طرف پردوش ورد کی بھی کچھ نیم ہیں جن کا پالن کرنے پر ہماری سبھی منو کامنائے پون ہوتی ہیں پردوش ورد کے دن پوجہ کی سمیں ایک تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ کالے رنگ کے وسط پہن کر پوجہ نہیں کرنی چاہیے اس کے لابہ اس دن کسی کا انعادر نہ کریں شیو پوجہ کے دوران آپ شدتہ کا ساف صفائی کا وشیش دھیان رکھیں اور برمچری ورد کا پون روپ سے پالن کریں پردوش ورد کے دن تامسی بھوجن کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور الکوہل کا سیون نہ کریں آئی آپ جانتے ہیں کہ زوم پردوش ورد کے دن کی جانے والے خاص اپائے کون سے ہیں یعنی کہ بھوان بھولی ناد کو پرسن کرنے کیلئے کون سے اپائے کرنے چاہیے اگر آپ ورد نہیں بھی رکھتے ہیں تو بھی آپ یہ اپائے کر کے بھوان بھولی ناد کی کرپا پاس سکتے ہیں تو سوم پردوش کے دن پردوش کال میں بھوان شیو کا پنچہ مرد سے ابھی شیخ جرور کریں اس کے بعد شدی جل سے شنان کر چندن مولی چاول دوپ دیو ان سب چیزوں سے پوزن کریں دم پتی جیون سے سمجھ سمجھ دور کرنے کے لیے پردوش بھرت میں آپ اس دن لال گلاب کے ستائیس پھول اوہ نمض شیو جاپ کرتے ہوئے شیو جی کو ارپیت کر دیں ایسا کرنے سے دم پتی جیون سے کلہ دور ہوتی ہے اور دم پتی جیون میں مدھورت آتی ہے اس کے لاب اس دن شیو لنگ کے آگے دیسی گی کا شد گی کا دی پک جلائیں اور وہیں پر بیٹھ کر اوہ راکش کی مالہ سے اوم نمض شیو کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں شوم پردوش کے دن پردوش کال میں کسی بھی شیو مندر میں جا کر بھگوان شیو کو ایک تانبے کی کلش سے جل لے کر اس میں تھوڑا سا لال چندر ڈال کر ارپیت کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ اوم نمش شیو مندر کا جاب کر کے یہ جل ارپیت کریں ایسا کرنے سے آرث کلا ہوتا ہے پردوش ورد کے دن پردوش کال میں آپ تل ملے ہوئے جل سے شیو جی کا عوش کریں ایسا کرنے سے شتروں سے مکتی ملتی ہے شتروں پر بیجی پرابت ہوتی ہے اور جو روغ ہیں روغ بیماریوں سے مکتی ملتی ہے اچھے سواستے کا آش شریف پرابت ہوتا ہے اس کے لاب دوستو اگر آپ سوم پردوش ورد کے دن دیو کے دیو مہا دیو کی کرپا پانا چاہتے ہیں تو رودرا بشیخ جرور کریں اور اگر آپ آرث دیشتی سے کمجور ہیں تو خود رودرا بشیخ بعد ایک لوٹا جل بھر کے اس بل پتر پر ڈال دیں اب شیف جی کا رودرا بشیخ کریں اور رودرا بشیخ کرتے سمیں اومنمہ شیوائی منتقہ جاب کرتے رہیں اور اگر آپ راہو کی عبادہ سے پریشان ہیں آپ راہو کے دش پر بھاو سے نجات پانا چاہتے شیف جی کو دھتورا عربیت کریں ایسا کرنے سے راہو کے دش پر بھاو دور ہوتے ہیں اور اگر آپ کی کندلی میں کیتو دوش ہے یعنی آپ راہو کیتو اور شنی کی بادہ سے مکتی پانا چاہتے ہیں تو جل میں کالے تل اور گنگا جل ملا کر شیف کو کرنے سے جیون میں سمسط بادہیں دور ہوتی ہیں اور جیون کی سبھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور سبھی منو کام نپور ہوتی ہیں شیف جی سنگ مات پاروطی کا آشی بات پانے کے لیے سوم پردوش ورد کے دن وشن سہست کا پار جرور کریں اور مہا کال اور کریں اس کے لابہ دوستو شیف جی کی کرپا پانے کے لیے سوم پردوش ورد کے دن دہی سفید وشتر دود شکر ان چیزوں کا دان کریں ان چیزوں کا دان کرنے سے چندرمہ مجبوط ہوتا ہے ساتھ ہی شیف جی کی کرپا بنی رہتی ہے یعنی کہ پردوش ورد کر آپ ان چیزوں کا دان کر سب پریشانیوں سے نجات پاس سکتے ہیں اور مہدیو کی کرپا سے جو بھی من و کام نہ ہے چاہے آپ کی بیوہ سے سمبند پریشانی ہے یا آپ کو من جاہ بر چاہیے یا آپ کا بیوہ ایک جیون سوخی نہیں ہے یا آپ کو سنتان سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہے یا پھر آپ کو نیا گھر چاہیے یا نئی جوب چاہیے سبھی من و کام نائے پور ہوتی ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی امید ہے آپ کوئی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کیجئے آپ کے لائک سے ہمارا موٹیویشن اپ ہوتا ہے اور اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے تاکہ اوروں کو بھی اس سے لاپ رابط ہو اور اگر آپ کوئی پرشن ہے یا کوئی سجھاو ہے تو کمنٹ باکس میں جرور لکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں گے آپ سب سے پہلے اور ویڈیو کو انت تک دیکھ لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد ملیں گے نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور سوست رہیں اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی خیال رکھیں گا جائے شریحری ہر ہر مہا دیو